بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایک نیا یونٹ شروع کرنے لگے ہیں یونٹ نمبر ایٹ اس یونٹ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تکونیات اور انگلیش میں ٹرگنومیٹری جس میں ہم سب سے پہلے آج ٹاپک جو کور کریں گے اس پوری ویڈیو میں اور یہ ویڈیو شاید خاصی لمبی ویڈیو ہو جس میں ہم اس کے صرف اتعارف یا انٹروڈکشن کے بارے میں بات کریں گے ایز یونٹ میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو جو سبچیکٹ ہے وہ اس طرح بتایا جائے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ چیز کیا ہے اس کی بیک گرونڈ سمجھ ہونی چاہیے اس کی ڈیویلپنٹ سمجھ ہونی چاہیے کیسے یہ ڈیویلپ ہوئی اس کی ہسٹری کا پتا ہونا چاہیے کچھ آپ کا انٹریسٹ اس میں ڈیویلپ ہو پھر بعد میں جس سوال کرنے ہیں وہ تو بہت آسان ہو جائیں گے اور اس سوال تب ایسے بھی ہمیں کر نہیں ہیں تو کیوں نہ ہم اس چیز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں تو آج میں صرف اور صرف چاہے تعارف کور کروں گا 8.1 لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر میں تھوڑا سا حصہ 8.1.1 کا بھی کور کروں گا لیکن انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ سے 8.1.1 کو ہم ایسا ٹاپک سمجھ کے کریں گے لیکن فیلال میں 8.1 اور کچھ حصہ 8.1.1 کا کور کروں گا ٹیک ہے تو میں ادر بریکٹ میں لکھتے تھا ہوں 8.1.1 لیکن پرائیمیری ویڈیو کے جو ہیڈنگز ہیں اس میں ٹاپک 8.1 نہیں لکھوں گا ٹیک ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ میں آپ کو ویب سائٹ دکھاتا ہوں جو جب میں اس پر ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے تھوڑی سی یوسفل لگی وہ ویب سائٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی انگلیش کے لفظ کا صحیح پرنانسیشن جائے نہ وہ سیکھنا ہو آپ کو پتا نہ چل رہا کہ اس کو کس طرح پرنانس کرنا ہے کس طرح بولنا ہے تو گوگل کریں تو گوگل پر مجھے ایک ویب سائٹ ملی تھی کچھ اور بھی تھی لیکن مجھے یہ زیادہ پسند آئی اس ویب سائٹ پر یہ ہے کہ بہت ساری مختلف آوازوں میں اس لفظ کو وہ بتاتے ہیں جیسے یہ ایک لفظ ہے ٹرگنومیٹری تو اس میں ایک صاحب جائے نہ یہ امریکہ کے ہیں ان کی فیمیل آواز ہے ایک اور ہیں جن کی میل آواز ہے اسٹریلیا کی میل آواز ہے یو ایس کی میل آواز ہے پیرو کی تو اس طرح آپ مختلف طرح کی آوازیں سنکے تو آپ کو اچھی طرح ایڈیا ہو جاتا ہے کہ الفاظ یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس پہ کلک کریں اب آپ کو یہ آواز شاید اس ویڈیو میں نہ آئے لیکن وہ ٹرگنومیٹری کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ خود سے اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کو استعمال کر رہے تو میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو میں اس ویب سائٹ کا انٹروڈکشن کرواؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اگلی سٹیج پر چلتے ہیں اس میں میں آپ کو سب سے پہلے بجھاؤں گا کہ یہ ہے کیا تو اس کے لئے جو میں چیز سے سٹارٹ لینا چاہ رہا رہا نا وہ ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل قائمت زاویہ مسلس اس کا امشور آپ کو پتا ہے لیکن میں ایک دو منٹ اس پر لینا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں پھر اس سے ہم آگے وہ اپنی کہانی کو مزید آگے بڑھائیں گے اس کو بیس بنا کے ٹھیک ہے اب رائٹ اینگل ٹرائنگل کا آپ سب کو پتا ہے کہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہی ہوتی ہے جس میں ایک اینگل نائنٹی کا ہو اور اس کیس میں میں نے یہ اینگل نائنٹی کا شوک کر رہا ہوں اب اس کی کوئی نہ کی ویلی ہوگی اور اس کی کوئی نہ کی ویلی ہوگی ٹھیک ہے اس کو ٹرائنگل اے بی سی کہتے ہیں اور ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اینگل سی جو ہے نائنٹی کا تو یہ آپ کی رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گئی ٹھیک ہے اب یہ اگر یہ اینگل سی نائنٹی کا ہے تو ایم شور آپ کو پتا ہے کہ اینگل اے اور اینگل بی دونوں کا جو سی Ninja�� آ بھی とیور نائنٹی ٹرائنگلو ہوگا کیونکہ ٹرائنگل آپ کو پتا ہے نا ونے ایٹی ٹرائنگل ہونا ہے اس کو ملا کیا اور اس کو ملا کی Commissioner ٹورٹل کو ونے اٹی ٹرائنگل کری ہونا ہے تو Panda اے کا اور اینگل بی کا جو سم ہے وہ نائنٹی ڈگری ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ اے فورٹی فائی بی بی فورٹی فائی اگر یہ فورٹی سکس ہے تو یہ فورٹی فور ہوگا سم نائنٹی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب تین تو زاوی ہیں اس میں اینگلز ہیں اور اس میں افکورس تین سائڈے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس میں ایڈر ینگل چینچ کر اس کو تو نائنٹی رکھنا ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتا اگر آپ ایڈر ینگل فورٹی فائی بی بیہری فورٹی فائی بی сторی اب آپ ایڈر فورٹی سکس کریں گے تو ایڈر کام ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ایڈر آپ بس مسعال کے طور پہ فورٹی سیون کرتے ہیں تو یہ فورٹی تری ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں اس کو آپ اگر فرض کریں 43 کرتے ہیں تو ادھر 47 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ ایک بڑی ایکسٹریم اگزامبل دی رہا ہوں اگر آپ اس کو ایک لکھتے ہیں تو یہ 89 کا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ دونوں کا سام تو 90 ہونا نا تو اگر آپ 1 ڈگری کا بناتے ہیں تو یہ اینگل 89 کا ہو گا ٹھیک ہے یہ چیز ان میں برقرار رہے گی یہ اینگل اگر آپ 60 کا بناتے ہیں تو یہ 30 کا ہو ٹھیک ہے تو اینگل میں ویریشن آتی رہے گی کومن سنس کی بات ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ تو آپ کو میں نے مطلب رویجن کروا دی اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا آن لائن اور اس میں آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ چیز دکھانا چاہ رہا ہوں یہ سائٹ ہم نے دیکھ لی اس کی ضرورت نہیں ہے اب اس سائٹ پہ یہ بھی میں نے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈی تھی گوگل کر کے سائٹ ہے www.univ.ac.at اس کا جو url ہے اب شاید آپ کو زیادہ کلیر نظر آ رہا ہو یا ویڈیو کا آپ زیادہ کریں گے تو آپ کو پتا چلتے گا لیکن اچھا آپ کو ایک اور بات بتا ہوں یہ جو ساری ویڈیوز میں دکھا رہا ہوں جن سائٹ سے ان کے میں نے ٹرمز ان کنیشنز پڑھ رہے ہیں اس میں نون کمرشل اور پرسنل یوز کے لیے وہ اللہ کرتے ہیں کہ آپ میٹیرل کو ریپروڈیوز کر سکتے ہیں تو ہمارا چونکہ کمرشل پرپرس نہیں ہے تو میں آپ کو ساری ویڈیوز ان کے کوپی کر کے دکھا رہا ہوں لیکن یہ ویڈیو پچھلی والی سائٹ دکھائی ہے اور میں جتنی دکھاؤں گا ان میں سب جو ہے ان لوگوں کا اپنا ہے جنہوں نے وہ ویب سائٹ بنائی ہیں ان کے کوپی رائٹس ہیں پھر اس میں کوئی کوپی رائٹس نہیں ہیں اور ان فیکٹ ہمیں جیسے ہم پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنے اچھے ٹولز بنائے ہیں جو کہ ہمیں میاتس یا اور بھی کوئی سبجیکٹ سیکھنا ہو اس میں ہلپ کرتے ہیں تو اس میں میں انہوں نے جاوا اپلیٹ ایک بنایا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اچھا گوار کیجئے اس میں کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے اس ٹرائنگل میں یہ سائٹ اے ہے یہ سائٹ بی ہے اور یہ سائٹ سی ہے یہ انگل نائنٹیک ہے اور یہ بھی کوئی ویلی ہوگی اس کی اور اس انگل کو فرض کریں کہ ہم ایلف آنگل کہتے ہیں اس وقت جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اس میں ایک اس نے ٹو آ لکھا ہے ٹو میں بھی سائٹ میٹرز ہو یا میٹرز ہو یا میٹرز ہو یا میٹرز ہو یا اس لانگ ہے اس لانگ ہے اس جتے بھی یہ ہیں سب کے اگر یونٹ سیم ہیں تو وہ کافیات تک مٹیرل ہو جاتا ہے بی کی ویلیو فور ہے لیچسے ایک فور سینٹی میٹر ہے سینٹی میٹر لگ نہیں ہے لیچسے فور انچز ہے یہ ٹو انچز ہے اور سی ہمارا فور پنٹ فور سیون ہے یہ جو انگل ہے نا یہ انگل اس وقت مارا ٹونٹی سکس پوائنٹ سکس دکھایا گیا ہے اس میں ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑا سا انگل چینج کر کے کوئی ایسی ویلیو لے آتا ہوں انگل کی جو کہ ہم ناوملی یوز کا ٹھرٹی انگل کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایسے ٹھرٹی سکسٹی فورٹی فائیو زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو بعض کار لوگ زیادہ کمفرڈبل ہوتے ہیں اگر انگل ٹھرٹی ہو تو اس کے بارے میں سننے میں اور بات کرنے میں تو اے بی سی چینج ہوگی کیونکہ میں نے ٹرائنگل کی ڈیمینشن چینج کی ہیں اس وقت ٹو پنٹ ٹری سکس ہے بی فور پنٹ زیرو ایٹ اور سی فور پنٹ سیون ہے لیکن اس وقت آپ کو ان ویلیوز پر بلکل وار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ سائن ٹین کاؤس یہ چیزیں ہم آگے اگلے ٹاپکس پر پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن اس ویڈیو میں جس چیز پر آپ وار کیجئے گا وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں کہ اس ٹرائنگل کو چینج کر رہا ہوں چینج میں کیا کر رہا ہوں سائیڈیں چینج کر رہا ہوں آپ دیکھیں ویلیوز چینج ہوگی لیکن اینگل کو چینج نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں کیا کر رہا ہوں سائیڈیں چینج کر رہا ہوں یہ جس اس سائیڈ کی لیندھ میں نے چینج کی میں چھوٹا کرتا ہوں اب تاکہ چینج بڑھی ہونا تو آپ کو واضح نظر آئیے دیکھیں اینگل میرا ابھی بھی 30 ہے اے سائیڈ کو بی سائیڈ کو سی سائیڈ کو میں نے چینج کیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں چینج کر رہا ہوں مزید دیکھیں اینگل میرا ابھی بھی 30 ہے لیکن چونکہ ٹرائنگل بڑی ہو رہی ہے تو ان کی لیندھ اے بی سی لیندھ بڑی ہوتی جا رہی ہے اب آپ کو یہ سمجھ آگیا ہے یہ چیزیں چینج ہوں گی کیونکہ میں ٹرائنگل کو بڑا چھوٹا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اینگل آپ نے نوٹ کر لیا کہ 30 ڈگری ہی ہے اب آپ تھوڑی ہی توجہ نہ اس چیز پہ دیں پوائنٹ فائف پہ باقیوں کا بھی فردہ ٹائم بینگ چھوڑ دیں لیکن اب سائن ایلفا اس کو بھی اگنور کر دیں بس یہ دیکھیں کہ اے اوبر سی کی ریشو اے یہ لیندھ ہے اے لیندھ اور سی لیندھ کی ریشو کو آپ دیکھیں یہ پوائنٹ فائیو ہے ٹھیک ہے اس وقت جیسی بھی شیپ ہے یہ پوائنٹ فائیو ہے اے اوبر سی کا مطلب یہ ہے کہ 1.37 divided by 2.74 یہ پوائنٹ فائیو کی ویلی ہوتی ہے اچھا جی اب یہ دیکھیں نوٹ کریں یہ ویلیوز چینج ہوگی ہی ساری اے کی بھی چینج ہوگی سی کی بھی چینج ہوگی ہے لیکن اے اوبر سی وہ پھر پوائنٹ فائیو ہے یعنی کہ ا کو میں اوپر رکھوں 2.16 کو اور سی کو نیچے رکھوں 4.31 کو تو وہ پوائنٹ فائیو کی ویلیو آ رہی ہے یہ آپ نے انٹرسٹنگ چیز نوٹ کی کہ میں ٹرائنگل کو کتنا بڑا چھوٹا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اینگل میں نے یہ مینٹین کیا ہوا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے میرا کہ یہ جو ریشو ہے اور اس لیندھ کی جو ریشو ہے کہ this over this a over c جنابی والا یہ سیم ہے 0.5 ہے تو اس سے یہ دیکھیں میں اور چھوٹا کرتا ہوں اسے بہت چھوٹا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی بھی 0.5 ہے بلکہ میں اسے کرتا ہوں اس کو اور چھوٹا کرتا ہوں کہ یہ a.5 آ جائے اور نیچے 1 آ جائے تو آپ کو پھر وہ سمجھنا چیز کو یہ دیکھیں a 0.53 ہو گئی ہے 0.55 0.56 یہ کچھ کافی نیچے کافی نیچے چلے گی یہ یہ approximately a 0.5 اب اس پہ غور کیجئے بڑی ایک مطلب ایک یونیک سی situation آگئی ہے کیونکہ calculate کرنا آسان ہے a 0.5 ہے اور c کی لیندھ 1 انچ ہے یہ 0.5 انچ ہے تو a 0.5 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 اور اس کی کیا اہمیت ہے وہ میں آپ کو واپس لے کے جاتا ہوں اور آپ اپنی جو اہنا وہ وہاں پہ جا کے اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں اچھا جی ہم یہ کہہ رہے تھے ہم نے ویڈیو سے یہ سیکھا کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے یہ نائنٹی کا انگل ہے اور لیٹس ہے کہ یہ میں اسی چیز کو منٹین کرنے کے لئے اس کو 30 کا انگل کہہ دیتا ہوں یہ لیندھ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ a ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک لیندھ c ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک لیندھ b ہے تو وہ جو ہم نے اینیمیشن دیکھی وہ یہ کہتی ہے کہ a over c کی جو ریشو ہے نا یہ یہ ہمیشہ کانسٹینٹ رہتی ہے اور اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ angle remains constant کہ اگر آپ کا یہ والا جو angle ہے اگر اس سے آپ constant رکھیں گے تو یہ ریشو a over c اس ٹرائنگل کو چاہے بڑا کر کے دیکھیں چھوٹا کر کے دیکھیں یہ ریشو a over c کی constant ہوگی یہ کبھی بھی chain ہی ہوگی اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی ڈائیگرام بھی بنا دیتا ہوں let's say کہ یہ ایسے کر کے میں بنا دیتا ہوں کہ یہ آپ کی اب ایک ٹرائنگل ہے وہی ٹرائنگل ہے angle 30 ہے تو مجھے یہ چیز ایسی ہی رکھنی پڑے گی نا صرف اتنی چیز چینج ہوگی تو یہ 90 ہے اب یہ a ہے یہ c ہے اور یہ b ہے تو وہی a over c کی ریشو constant ہمیشہ constant رہے گی یہ اس چیز کو اس constant ریشو کو جو ہے اس کو کوئی نام دیتے ہیں وہ میں آپ کو ذرا بعد میں بتاتا ہوں لیکن میرا بھی point اس ساری ویڈیو دکھانے کے مقصد یہ تھا کہ اگر آپ angle کو constant رکھتے ہیں ایک angle 90 کا ہو اور اس angle کو constant رکھیں تو a over c کی ریشو constant رہتی ہے اب میں نے ویڈیو میں آپ کو باقی چیزوں پر غور کرنے کو نہیں کہا لیکن ایکچولی کیا ہوگا کہ اگر a over c کی constant ہے تو a over b کی بھی ریشو constant ہوگی اور اس b over c یا c over b کی بھی ریشو constant ہوگی ٹھیک ہے اب یہ جو چیز ہیں یہ ٹرگرومیٹری کی بیسکس ہیں یعنی کہ ریشوز constant رہتی ہیں اگر angle same رہے اگر آپ angle change کریں گے تو پھر ratio change ہو جائے گی لیکن اگر آپ let's say 45 کا angle لے لیتے ہیں تو 45 کا angle رکھ کے اگر آپ triangle کو بڑا چھوٹا کریں گے تو تب بھی وہ ratio constant رہے گی یعنی کہ ایک particular angle کے لیے triangle کی sides کی right angle triangle کی sides کی ratio ہمیشہ constant ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں ادھر لکھتا ہوں for a particular angle ratio ratio of sides remain the same ٹھیک ہے یہ آپ کو چیز یاد ہوگی اب ہم دوبارہ اس پہ آتے ہیں اور یہ تو چیز ہمیں سمجھ آ چکی ہے نا کہ ratio same رہتی ہے اب میں اس کو a کہتا ہوں اس کو c اور اس کو b اور اس angle کو generic کر لیتے ہیں کیونکہ particular angle کی بات ہو رہی تو وہ 30, 40, 29 کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ہم نہ وہ theta angle کہہ لیتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں topic 8.1.1 کے اندر تھوڑا ساتھ کو touch کرنے لگا ہوں ایسی سورج میں جبکہ آپ اس angle کی بات کر رہے ہوں ایک angle یہ بھی ہو سکتا ہے پھر آپ کو triangle ذراہ سے کر کے بنانی پڑے جائے گی doesn't matter لیکن important چیز یہ ہے کہ آپ جس angle کی بات کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو اس angle کے سامنے والی جو side ہوتی ہے نا اس کو آپ کہتے ہیں a mood a mood اس جو 90 کے سامنے جو side ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں wither اور جو تیسری چیز بچتی ہے اسے قاعدہ کہتے ہیں اردو میں اچھا جی انگلیش میں اسے آپ perpendicular کہتے ہیں اس کو آپ اس کو base کہتے ہیں اس کو hypotenuse کہتے ہیں بعض books میں بعض ویب سائٹ پہ اسے opposite بھی کہتے ہیں اس کو opposite اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ثیٹا اینگل کے اپوزٹ ہے اور اس کو وہ adjacent بھی کہتے ہیں اس side کو تو trigonometry یہ کہتے ہیں اب اس یہ length a ہے جو کہ آپ کا perpendicular ہے ہمارے ہیں ویسے perpendicular base میرا خلال استعمال کرتے ہیں تو perpendicular base میں ہمارے ہوں گا اور اس کے hypotenuse کے ٹھیک ہے تو کسی بھی particular angle کے لئے a over c کی جو ریشو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں a over c کی ریشو کو کہتے ہیں sine اور جس angle کی بات ہو رہی اسے کہتے ہیں اس angle کو ہم generic use کرتے ہیں ثیٹا اس ریشو کو sine ثیٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور b over c کی ریشو کو ہم cos یا cos ثیٹا کہتے ہیں اور a over b کی ریشو کو ہم 10 ثیٹا کہتے ہیں اب ان کے بارے میں آپ کو ابھی بہت زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جہاں کی ڈیٹیل ہم کیا ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی وہ ہم اگلے topics میں cover کریں لیکن آپ basic چیز یاد رکھیں کہ perpendicular over hypotenuse sine ثیٹا یہ بٹا یہ base over hypotenuse sine ثیٹا اور perpendicular over base 10 ثیٹا میں نے آپ کو اس لئے بتایا کیونکہ جب میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا تو ان کے بارے میں وہ بات کریں گے تو میں چاہتا ہوں آپ کو پتا تو ہو نا کہ یہ sine کیا ہوتا اب ہم دوبارہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس میں ہم چند چیزوں پر غور کریں گے اچھا جی اس ویڈیو میں اگین یہ بھی سائٹ میں انٹرنیٹ سے دھونڈیا ہے گوگل کیا تھا sign اور cost کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب یہ ایک لائن ہے سیدھی لائن لگی ہوئی ہے ابھی ہم کیا ہوگا کہ اس کا ہم angle change کریں گے 13 ڈگریز میں نے angle کیا ہے یہ triangle کا نا یہ یہ angle 13 ڈگریز اسے دیکھیں sine کی یہ value آرہی ہے اور cosine کی یہ value آرہی ہے sine آپ کا پتہ نہیں کیا ہوتا اب آپ کو یاد ہو جانا چاہیے sine کیا ہوتا ہے sine کیا ہوتا ہے this perpendicular over this hypotenuse اس particular animation کا مقصد ان کی length کے بارے میں بات کرنا نہیں تھا یہ assume کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھا چکی sine کیسے کہتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو سے یہ animation سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب angle change ہوتا ہے تو پھر یہ ratio change ہوتی جاتی ہیں sine کی بھی ratio change ہو رہی ہے cosine کی بھی اور in fact tangent اس کی بھی ratio change ہوگی پچھلی والی animation میں نے دکھائی تھی اس میں میں آپ کو یہ explain کر رہا تھا کہ جب angle same رہتا ہے یہ angle alpha جو بھی 30 ڈگریز ہے یہ اگر change نہ ہو یہ دیکھیں تو یہ ratio same ہے دیکھیں میں اس کو بڑا نیچہ کر رہا ہوں آپ یہاں نوٹ کریں یہاں اپنا رکھیں اپنی نگاہ کو یہ ratio change sine دیکھیں a over c cosine جو بھی ratio ہیں یہ change نہیں ہو رہی اچھا اب میں یہی جو point میں آپ کو اس animation میں دکھا رہا تھا وہ اس میں بھی دوبارہ explain کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا angle change کروں گا آپ دیکھیں angle میں change کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب جب angle change ہو رہا ہے تو آپ کی ratios change ہو رہی ہیں دیکھیں نوٹ کر رہے ہیں آپ یہاں پہ ratios change ہو رہی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر angle change ہو گا تو ratios بھی change ہو گی لیکن اگر angle same ہے تو جو باقی sideوں کی آپس میں ratio ہے وہ same رہے گی یاد رکھئے گا اسے ٹھیک ہے یہی میرا point تھا جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ جب angle same ہوتا ہے تو ratio جو angle constant ہوتا ہے ratio جو ہیں sign cost and key وہ same رہتی ہیں جو آپ sideوں کو کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا مرضی کر لیں وہ same رہیں گے اب ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف introduction تاکی رہیں ڈیٹیل میں sign cost and key نہیں جانا اگلا topic ہے history کا کہ اس کے بارے میں ہم history کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا اس میں مطلب یہ کہ وہ ہوتی ہیں کیسا یہ develop ہوئی سب کچھ کیا کچھ ہوا اس کے بارے میں ہم جانب بات کرتے ہیں اس میں ابھی again میں نے google کیا تھا تو یہ wikipedia پہ history of trigonometry آیا ہے topic اس میں خاصا لمبا چھوڑا یہ topic ہے یہ دیکھیں بہت لمبا ہے اب ایک ہی ذرا ذہن میں رکھے گا کہ wikipedia پہ جو articles ہوتے ہیں وہ لوگ لکھتے ہیں ڈیدر کی بک سے ریفرنس وغیرہ دیکھ کے تو یہ اتنے authentic ہوتے ہیں جتنے آپ انہیں سمجھنا چاہیں تو میرا مقصد اس چیز کو کو کوئی proof کرنا نہیں ہے کہ کوئی مطلب یہ کہ یونانیوں کی contribution یعنی کہ گریک سی contribution چائنیز سے زیادہ تھی یا مسلمانوں سے کام تھی یا مسلمانوں کی اس سے زیادہ تھی ہر اس کی کام تھی ہر ایک کی اپنی اپنی contribution ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا میں صرف آپ کو ایک overview دینا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کون کونسی قومیں اس کی مطلب development میں involved تھی تو اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ سینچری بیسی مطلب سے اس کو گریکس یوز کر رہے تھے اس کے علاوہ بیبلونینز یعنی اراک وغیرہ میں ہوتے تھے انہوں نے بھی اس استعمال کیا ہے ٹھیک ہے یہاں وہ دسکس کر رہے ہیں کہ یہ لفظ کن کن لفظوں سے ملکے بنے ہیں ٹرگنومیٹری یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں early development میں پھر وہ اس کے بارے میں شروع ہیں تو مصریوں کی ایجپشنز کی بات کر رہے ہیں بیبلونینز کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ انہوں نے ان پر کام کیا تھا اب اس ٹاپک کی سمری یہ ہے کہ بس دو تین چیزیں یاد رکھئے ہیں جس فارم میں ٹرگنومیٹری کو ہم آج دیکھتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اس فارم میں اور اسی طریقے سے اور اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھی چیزیں آپ کو پتہ نا تو وہ بھی ٹرگنومیٹری کی بڑی پرمیٹیف سی فارم یوز کر رہے تھے اور اس میں ایک ادھی انٹریسٹنگ چیز میں یہ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیرامیڈز وغیرہ بنے ہوئے ہیں احرام مصر بنے ہیں وغیرہ کیلکولیٹ کرنے کے لئے اور اس کی ڈیمینشنز اور ان چیزوں کو بھی کرنے کے لئے کیلکولیٹ کرنے کے لئے ٹرگنومیٹری کا استعمال ہوتا تھا پھر اس میں گریک سے بارے میں بات کی ہوئی ہے یہ ڈائیگرام آپ کو رائٹ آنگل ٹرائنگل نہیں لگ رہی تو میں اب بریفلی ذکر کر دوں کہ جو آج ہم رائٹ آنگل ٹرائنگل کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے بہت پہلے جو یہ گریکز کے زمانے کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی ڈیفرنٹ فارم میں تھی اس وقت وہ کارڈ کی بات کرتے تھے تو وہ کارڈ کیا ہوتی ہے کارڈ تھیٹا جو ہوتا ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ ٹرگنومیٹری کی بہت ہی ارلی سٹیج ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر انہوں نے انڈینز کا ذکر کی ہے انڈینز نے اس میں کانٹریبوشن کچھ کی پھر اس میں اسلامی کانٹریبوشن آئی لوگوں نے ٹیبلز وغیرہ بنائی مختلف انگلز کے ساتھ کے بارے سائن کاؤس اور ٹینجنٹ کی ریشوز کے وہ ہیں ڈیفرنٹ انگلز کے لیے وہ کیا کیا ریشوز ہوں گی اس میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی محمد ابن جابر الہرانی البتانی حباش الحاسب المروازی ایسے بہت سارے لوگوں کے نام انہوں نے بتائے میں ہیں اور کتاب الخوارزمی ان صاحب نے جو بک لے کی ہوگی انہوں نے بک کا کچھ پیج بھی ساتھ لگا کے کچھ ریفرنس وغیرہ دیئے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے چائنیز کی کچھ کانٹریبوشن کا ذکر کیا ہے یورپینز کی کانٹریبوشن کا ذکر کیا ہے اور نیچے ریفرنس وغیرہ دیئے ہوئے ہیں جن لوگوں کو بہت زیادہ انٹریسٹ اور ہسٹری سے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے گا ایک چیز کے پرانے زمانے میں بلکہ ابھی بھی بہت ساری چیزوں کی ڈیویلپنٹ کی وجہ جو ہوتی تھی لوگوں کا کائنات یا ستاروں کے بارے میں فیسینیشن ہوتی تھی یہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں کس طرح گھومتے ہیں ان کا موڈل بنانے کی کوشش کرتے تھے تو ٹرگرومیٹری کی جو روٹس ہیں اس سے اس کا بڑا ایک اہم کردار ہے اس کے علاوہ سروئنگ کے لئے استعمال ہوتی تھی چونکہ یہ پیرامیٹس کی بات ہو رہی ہے تو سروئنگ کا ایک ٹاپک آ جاتا ہے تو میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ ایک مجھے پی ڈی ایف ڈاکومنٹ ملا تھا اس میں نا وہ بقاعدہ دکھاتے ہیں کہ جو احرامے میں سر وغیرہ ان سے اس قسم کا انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ ملا تھا یا لکڑ یا پتھر پر جو بھی وہ تحریر لکھی ہوگی تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ احرام کے کس طرح انہوں نے کیلکولیٹ وغیرہ کیا یہ ساری چیزیں تو اس میں وہ ڈیٹیل سے وہ بتا رہے ہیں تو پوائنٹ میرا اگین یہ ہے کہ وہ زمانے میں بھی ٹرگرومیٹری کی جو بھی شیپ ہوتی تھی فارم ہوتی تھی وہ اس میں لوگ استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے جی اور ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا جو ٹرگرومیٹری کا جو اٹسلف یہ لفظ ہے نا جسے انگلیش لفظ کہلیں جو بھی لفظ کہلیں یہ کافی دیر بعد میں استعمال ہونا شروع ہے پہلے سے مختلف زمانہ میں لوگ اپنا کچھ کہتے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اگلی فیز میں چلتے ہیں اس میں میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اس کی استعمال کام پہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی بک دیکھیں تو بک کے بھی جو آخری والی ایکسرسائز ہے اس میں بہت ساری ایکسرسائز دیمی ہیں لیکن مجھے گوگل میں میں نے یہ بک ڈھونڈی تھی تو اس میں خاصے انٹریسٹنگ قسم کی ایکسرسائز وغیرہ ہیں تو میں نے کہا آپ کو میں دکھا دوں یہ کچھ ریزولوشن کا مسئلہ ہو گیا میں اس پیچ کو دوبارہ لوٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میجر سے زوم کر لیتا ہوں اس سے کہ یہ ویٹھ آف ای لیک جو ای لیک نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ٹرگنومیٹری استعمال کر رہے ہیں یہ ستارے ہیں جی زمین وینس اور ارث ان کے انگلز میں تو پہ کچھ ڈسٹنس کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ٹرگنومیٹری استعمال کر رہے ہیں بلک میں کیے مسئلہ ہے یہ اسٹرانمی میں استعمال کر رہے ہیں یہ زمین ہے یہ جو پیٹر ہے اس کا چاند اور لے برے موجود ہیں اسی طرح اسٹرانمی میں انہوں نے اس کا ذکر کر چکا ہوں اس 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 structures triangle اس کے بارے ٹرگنومیٹری استعمال کر رہے ہیں اگر اس حطر پٹرگنومیٹری اگر آپ نے اے ایریا نکالنا ہے اس میں نکال نکال رہے ہیں پیرامیٹ کی ہائٹ نکال لی ہیں اس میں پھر جو استعمال ہو رہی ہے تو یہ بہت زیادہ جگہوں پر استعمال ہوتی اس میں اور بھی انہوں نے اگزامپلز وغیرہ دی ہوئی ہیں اب میں آپ کو ایک اور چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ واپس سالتے ہیں وہ یہ کہ بلکہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں میں کہ is it only for right angle triangles right angle triangles کہ جو trigonometry کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ صرف right angle triangles کے لیے ہوتی ہے تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے جو اور کیجئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جو ریشوز ہیں sine, cosine, tangent اور اس طرح کی جو ریشوز جو ان کو آپ inverse کرتے ہیں تو وہ cosine یا cosec اور cos کی سیکنٹ یا جو ریشوز ہیں سائن کو آپ بلکہ آپ سمپل رکھیں سائن کو سائن اور ٹینجن کی جو ریشوز ہیں یہ جو ریشوز ڈیفائنڈ ہیں یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل کے لیے ہی ڈیفائنڈ ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر آپ کی رائٹ اینگل ٹرائنگل نہیں ہوں گی تو یہ ریشوز ڈیفائنڈ نہیں ہیں یہ ریشوز پھر کام نہیں کرتی ہیں یہ کانسیپٹ پھر وہ ویلڈ نہیں رہتا لیکن ٹرگنومیٹری کی جو مطلب ایڈوانسٹ فارمز ہیں یا اس کی جو مزید ویریشنز ہیں وہ ایسی ٹرائنگل پہ بھی لگتی ہیں جو رائٹ اینگل نہ ہو تو یہ میں آپ کو کلیر کٹ کرنا چاہ رہا تھا یہ آپ ذہن میں رکھے گا میں بھی کسی وقت یہ کچھ چیز کام آئے جیسے یہ ایک ٹرائنگل ہے یہ رائٹ اینگل نہیں ہے یہ اینگل نائنٹین نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو یہاں پہ بھی اٹسلف ٹرگنومیٹری کی جو ہے وہ فارمولے لگتے ہیں لیکن اگین جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سائن، کاس اور ٹین یہ جو ریشوز ڈیفائنڈ ہیں یہ ضرور نائنٹین کے اینگل والی ٹرائنگلز کے لیے لیکن ٹرگنومیٹری نان رائٹ اینگل ٹرائنگلز پہ بھی لگتی یہ ذہن میں رکھے گا اچھا یہ چیز کور ہوگی اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں یہ ایک اور ویڈیو تھی اس میں اگر اس سٹیج بھی اگر آپ چاہیں تو آپ بھی ویڈیو بند کر سکتے ہیں کیونکہ میرا جو جتنا میں جتنا بتانا چاہ رہا تھا میں بتا چکا ہوں لیکن ایک اور ٹاپک تھوڑا سا ہے جن لوگ کو بہت زیادہ انٹریسٹ ہو اس میں آگے کام کرنے کا یا وہ زیادہ جاننا چاہتے ہوں تو اس ویڈیو میں اس سے آگے وہ لوگ ہی مطلب اس ویڈیو کو کانٹینیو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو بند کر سکتے ہیں وہ چیز یہ ہے کہ موڈرن زندگی میں اس کا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے تو آپ سن کے حیران ہوگے کہ ہمارے گھر میں جو بجلی آتی ہے الیکٹرسٹی اس کے جو ویف فارم ہوتی ہے اس کی جو ویف فارم کی ویف فارم سے میری مراد ہے جو گراف بنتا ہے اس کا تو اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ بھی سائن کو سائن یہ سائن ریشوز ہیں اس سے بنتی ہے یا اس سے ملتی جلکی ہوتی ہے یا یوں سمجھیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے سائن کا کانسپٹ بہت ضروری ہے یا یوں سمجھیں کہ اس میں سائن کا کانسپٹ اپلائی ہوتا ہے اس بجلی کی جو ویف فارم ہے الیکٹرسٹی کی جو ویف ہے یا گراف بنانے کے اندر اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ٹرائنگل ہے دیکھیں یہ ایک ٹرائنگل ہے اس میں یہ سائن ہے یہ کو سائن ہے یہ کیسے آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ کہیں گے کہ بھائی یہ اس ٹرائنگل کے سائن کو سائن کا بجلی سے کیا تعلق ہے تو اس کے لیے میں آپ کو کانسپٹ دینا چاہ رہا تھا ایک وہ میں پہلے یہ بورڈ سے شروع کرتا ہوں پھر ہم اس ویڈیو پر واپس آتا ہوں اچھا وہ کانسپٹ ہے جی ایک یونٹ سرکل کا سرکل میرا کبھی بھی پرفیکٹ نہیں بنا یہ سرکل کا سینٹر ہے اچھا اب یوں سمجھیں کہ یہ گھڑی ہے اور گھڑی کی یہ سوئی ہے اور فرس کہ میں سوئی کو الٹا گھمارا ہوں پھر سوئی ادھر آ جاتی ہے یہ پھر سوئی کو میں ادھر گھماورہiliary ادھر لے آتا ہوں ٹھیک نہیں سوئی کو ہم گھمار ہیں سائٹ پر ادھر گھمارہ Mobile پھر سوئی کو ادھر گھمارے ہیں سوئی کو ایسے گھمارے ہیں ادھر سے ادھر لے کیا ہے ادھر سے ادھر لے کیا ہے اب غور کریں اگر میں فرض کریں کہ یہ جو تین بجتے ہیں تو اس کے اینگل کو میں زیرو مان لوں مثال دے رہا ہوں تو اس کا اینگل زیرو ہے فرض کریں کہ یہ فورٹی فائف کا اینگل ہے یہ والا فرض کریں کہ نائنٹی کا اینگل ہے یہ والا میرا خیال ہے وان ٹونٹی کا اینگل ہے تو اب نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ گھڑی کی اگر ہم اس پوزیشن کو سینٹرل پوزیشن مان لیں تو گھڑی کی جو سوئی ہے وہ ایک اینگل بناتی ہے اینگل بڑھتا جا رہا ہے ایک وقت آگا کہ سوئی اس پر واپس آجا ہے کہ اس کا ہم ثری سکسٹی کا اینگل یا زیرو کا اینگل کہہ لیں گے بلکہ یہ سمجھیں کہ تھوڑا آسا بھی پیچھے ہے یہ یہ تو یہ ثری ففٹی نائن کا اینگل بنا رہی ہے ٹھیک ہے اور پھر بعد دے زیرو کا اینگل اور پھر سلسلہ چلتا جاتا ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آگا کہ اینگل بناتی ہے سوئی تو اسی کانسیپ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں یہی آپ کی سوئی ہے فرض کریں یہ جو سوئی گھوم رہی ہے نا یہ بسیکلی ایک طرح سے سوئی کی نو کا اس کی پوزیشن بھی تو بتا سکتی ہے نا فرض کریں کہ یہاں پہ ہے یہ میرا یونٹ سرکل ہے یونٹ سرکل سے مراد ہے کہ اس کی جو ریڈیس ہے نا وہ ون یونٹ ہے سینٹی میٹر کا بھی ہو سکتا ہے میٹر کا بھی ہو سکتا ہے جو بھی اولگا لیں تو فرض کریں کہ سوئی کہ لیں کوئی چیز کہ لیں وہ اس پوزیشن پہ اس سرکل کے اوپر اب میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے ٹھیک ہے تو میں بتا سکتا ہوں نا اس بتانے کے لیے کیا ضروری ہے کیونکہ میرا ریڈیس ون ہے تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ون ہے اب اس کی پوزیشن بتانے کے لیے آپ کو معلوم ہے جیسے آپ کیا کرتے ہیں ایکس ایکسز اور وای ایکسز کا استعمال کرتے ہیں تو اگر میں اس کو فرض کریں کہ یوں کہوں گا یہ ایکس ایکسز ہے اور یہ وای ایکسز ہے اور یہ ایکس ایکسز ہے تو آپ کو نے وہ میٹرک میں شروع میں کیا ہونا ہے یہ تو میں کیا کہوں گا کہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ جی ایکس ایکسز پہ یہ پوزیشن ہے اور وای ایکسز پہ یہ پوزیشن ہے آپ ایسے کر کے بتا سکتے ہیں فرض کر رہے کہ یہ پوائنٹ نائن یونٹ ہے اور یہ ایسے لے رہا ہوں یہ پوائنٹ ایٹ ہے کیونکہ اوورال یہاں سے لے کے یہاں تک ون ہے نا پوائنٹ نائن ہے تو آپ اس کی پوزیشن کیا بتائیں گے پہلے آپ ایکس والا لکھتے ہیں نا پوائنٹ نائن ایسے بتائیں گے نا اس کی پوزیشن ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے پاس چیز یہ تھی گھڑی کی سوئی لیکن آپ نے اس کو پوزیشن بتانے کے لیے اب آپ نے کیا کیا کہ اس کو آپ نے ایکس ایکسز اور وای ایکسز میں ایک طرح سے اس طرح دکھانا شروع کر دیا تو اب آپ غور کریں جناب کہ آپ کے پاس یہ کیا بن گیا یہ جناب آپ کے پاس ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گی ٹھیک ہے جی اس رائٹ اینگل ٹرائنگل میں یہ آپ کا ہائپورٹنیوز ہے ہائپورٹنیوز یہ آپ کا جو ہے وہ پرپینڈکولر ہے یہ آپ کی بیس ہے کیونکہ ہم اینگل یہ لے رہے ہیں اس اینگل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں تھیٹا کہہ رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے آپ کا پرپینڈکولر ہے وہ کیا چیز ہے یہ جو لیندھ ہے وہ لیندھ کیا ہے بسکلی آپ نے وائی ایکسیس کی پوزیشن ایسیس سوری ڈیفرنٹ کلر استعمال کرلوں یہ آپ نے وائی ایکسیس پہ اس کا جو لوکیشن تھی وہ بتائی اور یہ جو لیندھ ہے جس سے آپ بیس کہہ رہے ہیں وہ آپ نے کیا کیا کہ ایکس ایکسس پہ اس کی پوزیشن بتا دی ہے ایسا ہی کیا نا یہ پوائنٹ نائن ہے اب آپ دیکھیں یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل اس میں اس میں یہ پرپینڈکولر یہ ہائی برڈینرز یہ بیس تو آپ کی اس وقت فرصوی یہاں رک جاتی ہے تو سائن تھیٹا جو بھی ہوگا اس کی کوئی نا کوئی ویلی ہوگی نا پرپینڈکولر ہائی پوٹینیوز تو یہاں دیکھیں آپ کی ٹریکنومیٹری گھزگی نا بیچ میں اچھا اب اس کونسیپ کو اگلے لیول پر لے کے چلتا ہے اگلے لیول کے کونسیٹ میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ اینگل بڑا ہوگا بلکہ میں کیا کروں گا اس سوئی کو اس طرح پورا گھماؤں گا اس کے اندر تو آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ لیندھ پرپینڈکولر کی اور یہ لیندھ بیس کی یہ چینج ہونا شروع ہوں گی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اینگل ہے جی اس وقت بڑا چھوٹا سا یہ آپ کی لیندھ دیکھیں اور اپنی یہ لیندھ دیکھیں جب میں اینگل بڑھا رہا ہوں بلکہ یہ سواری ایک چیز مجھے اور آپ کو کلیر کرنی چاہیے واپس آ رہا ہوں میں ادھر اسی یونٹ سرکل کے اندر یہ جو میں سائن کی بات کرتا ہوں میں اس کو دوبارہ بات کرتا ہوں سائن تھیٹا کیا ہوگا پرپینڈکولر اوور ہائپارٹنیوز ہے نا اب پرپینڈکولر کو میں بھی پرپینڈکولر ہی لکھ دیتا ہوں یہ یونٹ سرکل تھا جس کی یہ یونٹ ریڈیس ہے تو ہائپارٹنیوز یہ والی لیندھ ہے یہ تو ون ہے نا سائن تھیٹا کیا آگیا پرپینڈکولر پرپینڈکولر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیندھ ہے یہ آپ کا سائن تھیٹا کے برابر آگیا یہ نیچے ون آگیا نا ہائپارٹنیوز کا ون تھا پرپینڈکولر کو ون سے ڈیوائیڈ کرے پرپینڈکولر ہی آ جائے گا نا اس کا کیا مطلب ہوا کہ جناب آپ کی جو یہ ہے نا یہ آپ کا سائن تھیٹا ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ کو سائن تھیٹا لیتے ہیں کو سائن تھیٹا لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے بیس اور ہائپارٹنیوز اسی کو دیکھتے ہوئے بیس آپ کی یہ ہے ہائپارٹنیوز ون ہے تو یہ چیز آج دے گی تو یہ چیز پر کیا ہوگی آپ کی کہ اس کو یہ کو سائن تھیٹا ہوگیا اور یہ یہ نہیں کہ بیس بزاتے خود کو سائن تھیٹا ہوتی ہے بیس کو سائن تھیٹا نہیں ہوتی کو سائن تھیٹا کی تو ڈیفینیشن وہی ہے کہ بیس اور ہائپارٹنیوز لیکن اس پرٹیکلر کیس میں ہم یونٹ سرکل لے رہے ہیں جس میں ہم ہائپارٹنیوز کو ون کر دیتے ہیں جب میں نے اس کو ون کر دیا تو دس اوبر دس کیا ہوگا یہی ویلیو آ جائے گی نا تو یہ آپ کا کسائن تھیٹا ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو میں نے پہلے کہا تھا آپ چھوڑ دیں لیکن میں آپ کو جو لوگ آگے جانا چاہتے ہیں میں ان کے لیے بتانا چاہ رہا تھا یہ دیکھیں یہ آپ کا سائن تھیٹا یہ کسائن تھیٹا ہے ٹھیک ہے اب ایکسپلین کر کے آئے ہیں آپ نوٹ کریں کہ میں بڑھا رہا ہوں سائن کی ویلیو بڑھتی جارہی کیونکہ یہ لیندھ بڑھتی جارہی لیکن یہ کسائن کی لیندھ چھوٹی ہوتی جارہی ہے دیکھیں سائن کی ویلیو کتنی بڑھی ہوگی کسائن چھوٹا ہوگا جبکہ یہاں پہ سائن چھوٹا تھا کسائن بڑھا تھا اس سے آپ ذہن میں سوچنا شروع کریں کہ انگلز اب چینج ہوتے ہیں تو ایک پرٹیکولر انگل کے لیے ممکن ہے سائن کی ویلیو بہت چھوٹی ہو چھوٹا ہو جائے اس طرح یہ چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں اب جب یہاں پہ پہنچنا ہے exactly 90 کا انگل ہے سائن تو میکسمم ہو گئے اور کسائن کچھ بھی نہیں ہیں پھر دیکھیں اب پھر سائن یہ جو لیندھ ہے بلکہ سائن کو سائن چھوڑیں یہ لیندھ یہ دیکھیں یہاں سے چلی تھی تو یہ پرپل کلر جو تھا یہ بڑا ہو رہا تھا یہ میکسمم بڑا ہو گیا اب چھوٹا ہونا شروع ہو گا دیکھیں یہ چھوٹا ہی ہو رہی لیکن اس کے مقابل میں کسائن یہاں یہاں پہ معکسمم ھاتا کسائن چھوٹا ہو گیا لیکن آگے جا کے یہ پھر بڑھانا شروع ہو گیا اب جب میں آگے آتا ہوں تو پھر دیکھیں سائن ایدھر آکے چھوٹا ہو گیا وہ سائن بڑھنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو آگے سمجھ تو اب میں آپ کے چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو یہ جانب ویف فارم بنائے گی یہ دیکھیں میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے چلا نا انگل بڑھتا جا رہا ہے تو یہ جو سائن یا نا سائن آپ کو پتا ہے نا کیا ہوتی یہ لیند میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں پاوس یہ سائن یہ ورٹیکلر لیندھ ہوتی یہ دیکھیں چھوٹی لیندھ ہے نا لیکن جو ہی ٹائم گزر رہا ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے نا بڑھ رہی ہے یہاں پہ پہنچ کی آلماس نائنٹ پی یہ میکسمم ہو گئی ہے پھر یہ کام ہونا شروع ہو گئی پھر یہ کام ہو رہی ہے جو جو آگے جا رہے ہیں کام ہوتا جا رہا نا یہ دیکھیں کام ہو رہا کام ہو رہا جب ادھر گیا تو بیسکلی وہ پھر دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گیا لیکن وہ اپوسٹر ڈائیکشن میں بڑھنا شروع ہو گیا پھر بڑھ گیا یہ بڑھ گیا یہاں پہ پہنچ کے پھر وہ دیکھیں پھر دوبارہ وہ آ رہا ہے تو اس میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سائن سے ہم نے کس طرح وہ یونٹ سرکل لے کے کانسیپٹ لے کے ہم نے سائن جو فنکشن اس کی ویف فارم بنائی تو یہ جو ویف فارم بنتی ہے نا یہ بجلی کی ویف فارم الیکٹرسٹی کی یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ میں بس یہاں تک بتانا چاہ رہا تھا اس ویڈیو میں اور میں نے آپ کو لنک بتا دیا کہ یہ کس طرح آگے ڈیولپ ہوتی ہے اور یہ بھی یاد رکھی گیا کہ صرف بلکہ آپ بھی بک دیکھیں اس میں لکھا ہوئے 8.1 ٹاپک اینڈ میں کہ سروے کرتے ہوئے استعمال ہوتے ہیں نیویگیشن میں انجنرنگ میں فیزیکل سائنسز میں بہت ساری جوگوں پر یہ آپ کے ٹرگرومیٹرک فنکشن استعمال ہوتے ہیں اور بجلی سے زیادہ کون سی چیز ہوگی جو آپ گھر میں زیادہ استعمال کرتے ہیں زیادہ کامل لائف میں اس کا جو جانا وہ ایسا ہی ہوتا ہے گراف ایسا ہوتا ہے تو وہ سائن فنکشن سے گراف بنتا ہے تو اب آپ کہیں گے کہ اچھا گراف بن گیا تو اس سے کیا ہوا تو بھئی اس اصل میں چیز یہ ہے کہ نیچر میں جو چیزیں ہیں نا ان کو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے سمجھ کے آپ اسے پیپر پر لکھتے ہیں اسے گراف بنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر ممکن ہو جب تک آپ گراف نہیں بنائیں گے چیزوں کو سمجھیں گراف بھی ایک فارمولے سے بنتا ہے جب تک آپ چیزوں کی فارمولے نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کا گراف نہیں بنا سکیں گے گراف نہیں بنائیں گے تو آپ اس کو ریپریزنٹ نہیں کر سکیں گے دکھا نہیں سکیں گے اس کا وقت سا ریلیشن نہیں دکھا سکیں گے اور یہ ساری چیزیں کب ہوں گی کہ جب آپ again بیس کی اوپر کیا ہوتا ہے کہ فارمولا ہوتا ہے فارمولا سمجھ آجائے چیز کی نیچر سمجھ آجائے تو تب ہی آپ اس کو فارمولا بنا کے اس کا پھر گراف بناتے ہیں ٹھیک ہے اب جو فارمولا ہے وہ جو نیچر ہے یا فارمولا ہے وہ جو چیز کہ آپ نوٹ کریں بجلی کی نیچر جو ہے وہ سائن سے ملتی ہے that mean کہ ایسی تمام چیزیں جن کی وی فارم اس طرح کی بنتی ہے ایسے کر کے گراف ایسے آجاتا ہے اوپر نیچر جاتا ہے ان ساری نیچر کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ فزیکس میں ہوں کیمسٹری میں ہوں جہاں جہاں پہ بھی ہوں ان سب کے اندر پھر یہ استعمال ہوگا سائن فانکشن تو اگین میں شاید اپنے ٹاپک سے بہت زیادہ آگے چلا گیا ہوں لیکن میرا مقصد تھا کہ تھوڑا سا آپ کے ذہنوں میں لنک اسٹیبلش کرنا کی جو ٹرگنومیٹری ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ بہت ہی مزے کا سبجیکٹ ہے آگے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آگے جب آپ ایکسرسائز بغیرہ کریں گے تو پھر ہمارا وہ تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے ان در سینس کہ ہم پھر وہ سوالات حال کرنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو ٹاپک کی اہمیت سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ اور کیسے لائف میں استعمال ہوتا تو اس کے ساتھ ہی میرے خیال اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں اب جو بک میں تعریف دیا ہے وہ آپ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے لیکن انٹریسنگ بات نوٹ کریں کہ انہوں نے یونانیوں کا یا بیبلونین کا انڈین کا کسی کا ذکر نے کیا کہ ان کی بھی کانٹریبیشن ہے گو کے مسلمانوں کی بہت زیادہ کانٹریبیشن ہے لیکن باقی لوگوں نے بھی کام کی اور جس نے جتنا کام کی ہے آپ کو سکرائیٹ دینا چاہیے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم پھر ٹاپک 8.1.1 اس کو شروع کریں گی تو اسلام علیکم